السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو ہمارا آج کا سیشن قیدت الحرمین صفحہ نمبر ایک اصول نمبر سات جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے چھے اصول کی پہچان کی تھی جس پہ نمبر ایک تھا ٹھہراؤ نمبر دو تین حرفی جو حروف تھے ان پہ مت کرنی تھی نمبر تین ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے سات حروف تھے نمبر چار ہمیشہ نرمی سے پڑھے جانے والے تین حروف تھے نمبر پانچ ہمیشہ سیٹی کے آواز دے کر پڑھے جانے والے تین حروف تھے اس کے بعد تھے حلق سے نکلنے والے چھے حروف آج کا ہمارا سبق بہت ہی خاص سبق ہے مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ مخرج کا مطلب ہے کہ کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے کون سا حرف ہمارے موں کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے یعنی معلوم کرنا ہے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے تو کیا کریں گے مثال کے طور پر لام پر نظر رکھئے اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں گے یہ بن جائے گا حمزہ لام زبر ال پڑھئے حمزہ لام زبر ال ذرا غور فرمائیں ال زبان کہاں ٹیچ ہو رہی ہے تعلوم ہے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ لام یہاں سے ادا ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ قرآن کی شان ہے اسی طرح آپ میم کو پڑھ کے دیکھیں ام یہ جو شگل بنی کیا بنی یہاں سے میم ادا ہوتا ہے دو حروف ایسے ہیں جو مشکل سے ادا ہو پاتے ہیں ہم سے مشکل لگتے ہیں لوگوں کو کیا ہیں حا اور عین تو اس کو آپ کر کے دیکھیں آح پڑھئے آح خود بخود وہیں جا کے ٹیچ ہو رہا ہے حرف آح پڑھئے ہیں ذرا کوشش کریں آح اسی طرح آع عین عین ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آج کا دوسرا سبق اصول نمبر آٹھ ہم آواز حروف ہم آواز حروف اکثر لو جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ کس حرف کو میں نے موٹا پڑھنے اور کس کو بارک کر دینے مثال کے طور پر یعنی تا پڑھنے تھا کیا پڑھ دیا انہوں نے تا پڑھ دیا موٹا کر دیا اس کا بدلہ جا کے لیتے ہیں اہدین السرا تل مستقیم سمجھنے ہیں نا یہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں جو پہلے صفحے میں ہی چھپی ہوئی ہیں یعنی تا ہے تو تا کی ہی آواز آنی چاہیے نا ای یا کنا عبود و ای یا کنز تا تا کی آواز دیجئے تا با کے بعد کیا آواز آتی ہے تا کنستعین اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کنستعین پڑھیں لکھا تا ہے تو تا کی ہی آواز آئے گی اسی طرح آگے چل کے سورة الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدین السرا تل مستقیم یعنی تا اب پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسے موٹا پڑھنا ہے پھر ہم غلطی سے اس کو نظر انداز کر کے اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں باریک کر دیتے ہیں تو کیا کریں گے اہدین السرا قول اہدین السرا قول مستقیم تو ان چیزوں کا خیار رکھنے دوسرا ہے ہا اور ہا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے حضرات جب تقریر کر رہے ہیں وَشَّمْ سِوَدُوْ هَا معذرت کے ساتھ وَشَّمْ سِوَدُوْ هَا اب سامنے والے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہوتا ہے سبحان اللہ ہا لگے یہ دونوں انہوں نے غلطی کر دی ہیں ہا الگ سے ادا ہوتا ہے اور ہا سبق نمبر چھے میں ہم نے پڑھا ہے ہا کا مخرج الگ ہے اور آئین کا مخرج الگ ہے تو جب بھی آپ پڑھیں ان حروف کا خیار رکھیں وَشَّمْ سِوَدُوْ کیا آواز آنے چاہیے ہا ہا یہ آواز بنتی ہے وَشَّمْ سِوَدُوْ هَا یہ نہ ہو کہ وَشَّمْ سِوَدُوْ هَا کیا ہو جائے گا دونوں ایک ہی ادا کر دیا آپ نے تو ان پلٹیوں سے بچنا ہے ہم نے اسی طرح قوف اور قاف کا فرق ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ ترجمہ غلط ہو جاتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے سے مثلا قوف کے ساتھ قلب کہتے ہیں قلب دل دل کو کہتے ہیں نا عربی میں قلب اب اس کو باریک قوف لگا دیں قلب ہو جائے گا تو آپ سب کو پتہ ہے قلب کسے کہتے ہیں تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے ایک حرف تبدیل کرنے سے تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا چاہیے سا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی سا کو میں نے کیا کرنا ہے کیسے پڑھنے بتائیے نرمی سے یا سیٹی کی آواز سے جی انچہ آواز سے بتائیے یہاں پہ سا کہاں لکھا ہوئے نرمی سے پڑھے جانے والے میں اسی طرح سین ہے یہاں پہ دیکھیں سیٹی کی آواز سے آجا سوٹ موٹا بھی پڑھا جائے گا اور سیٹی کی آواز سے بھی پڑھا جائے گا تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے لال اور زا کا فرق کرنا ہے لال اور زا کا فرق کرنا ہے اکثر لوگ سورہ زلزال جب پڑھ رہے ہیں اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ یعنی کہیں پہ پتا چلا کونسا حرف تبدیل ہوئے زال پہلے نرمی سے پڑھا جا رہا ہے پہلا والا دوسرا سیٹی کی آواز سے ہے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ اور یہ ساری غلطیاں جلد بازی میں ہیں جب آپ نے جلد بازی ختم کریں اپنے اندر ٹھہراؤ لیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں یہ قیدت الحرمین کہ صرف دو صفحے ہی تسلی سے پڑھ لیں صفحہ نمبر ایک اور اگلا صفحہ جو بھی میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا یہی دو صفحے پورا قرآن ہیں الحمدللہ جس کا میں آپ کو انشاءاللہ تعارف کرووں گا واقعی یہ پورا مانیں گے کہ واقعی یہ دو صفحے ہی پورا قرآن ہیں اسی طرح غاد اور غاو میں فرق کرنا ہے اس کے بعد ہے ہمارا اصول نمبر نو حروف مرقبات اصول نمبر نو کیا ہے حروف مرقبات ملے ہوئے حروف اب اس کے لئے ہمارے ہاں دو سے تین مہینوں میں یہ تختی پڑھا جاتی ہے ایک تختی آپ سب نے پڑھی ہوگی مسجد میں اللہ تعالیٰ خیر دے جو محنتیں ہو رہی ہیں ہمارا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے نوے فیصد لوگ جو ہمارے بہن بھائی آپ جیسے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا تو دور ہمیں تجوید کا پتہ نہیں ہے الف با ہی ہماری سعی نہیں ہوتی جو پہلے دن آپ نے سنا کے دیکھا تھا اور خود محسوس کیا تھا کہ یار واقعی ہم میں کمی ہیں اگر یہ غلطیاں یہاں پہ ختم ہو جائیں تو الحمدللہ ہمیں قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لئے اس لئے حروف مرقبات دو مہینے بچانے کے لئے ہم نے یہاں پہ یہ جو پوری لائن لکھی ہوئی ہے اسے ہم اس طرح پڑھ لیں گے نکتوں کی پہچان سے با نون تا یا ثا فا قوف سین شین یہ کون سے حروف ہیں غور فرمائیں یہ ہی ہیں یا کوئی اور ہیں سب یہ ہی ہیں جو اوپر آپ نے پڑھیں صرف پہچان کرنی ہے خود بھی پہچان کریں اپنے بچوں سے بھی کروائیں مثلا یہ پہلا حرف کیا ہے با تو یہاں پہ ہے کہ نہیں اوپر با اسی طرح سین ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سین آ رہا ہے تو کوئی بھی حرف ہے الحمدللہ آپ کو اسی صفحے میں ہی ملے گا تو آٹھ دس بار اس پوری لائن کو آپ پڑھیں انشاءاللہ حروف مرقبات کے پہچان ہو جائے گی آپ کو اس کے بعد ہے سورة الفاتحہ یعنی اصول نمبر دس ہمارا سورة الفاتحہ کے حروف کی پہچان کرنی آپ نے کس طرح کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی کو آپ نے ادا کرنے جو ابھی آپ نے الف با میں پڑھا اسی طرح مثلا نستعین ہے جیسے ایاک نعبدو و ایاک نستعین الف ہے فی الحال کیوں کہ یہ خالی ہے جب آپ زبر زیر لگائیں گے اس الف کو مثلا الحمدو کا الف ہے مثال کے طور پر اس میں جب کوئی زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے تجوید میں فی الحال ہم اسے الف پڑھ رہے ہیں جب اس پہ کوئی حرکت آ جائے گی زبر آ جائے زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کا نام تجوید میں تبدیل ہو کے حمزہ ہو جاتا ہے یعنی وہ ایک ہی حمزہ کی اور علف کی آواز ایک ہوتی ہے جب اس پہ کوئی حرکت ہے اس صفحے کا فیدہ کیا لینا ہے آپ نے علف سے لے کر وَلَضَّالِينَ کی نون تک حروف کی پہچان کرنی ہے آپ نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے مجھے پڑھ کے سنانا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ جب پڑھیں گے جب ہم اگلا صفحہ پڑھ لیں گے زبر زیر پیش جو بھی ہوگا فی الحال اس کا نتیجہ کیا ہے جو ہم نے نو پوائنٹس پڑھے ہیں پچھلے اس کا نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ ہمیں حروف کے پہچان ہوئی ہے کہ نہیں یہ آپ اپنا اندازہ لگیں مثال کے طور پر نستعین ہے تو نستعین کا پہلا حرف کیا ہے دوسرا اونچہ آس ہے جی تیسرا چوتھا کوشش کیجئے ماشاءاللہ پانچوا یا نون اب جب آپ نے الحمدللہ اس طرح پہچان کر لی اس کا فیدہ کیا ہوگا بسم اللہ کی باع سے لے کر من الجنتی والناس کی سین تک جتنے حروف ہیں یہ ہمیں پہچان ہو جائیں گے جتنا بار بار آپ اسے پڑھیں گے وہ جو آپ نے تین مہینے یا دو مہینے میں حروف مرکبات والی تختی پڑھنی تھی تختی نمبر دو وہ الحمدللہ آپ نے ایک ہی پوائنٹ سے سیکھ لیا اس کے بعد جب آپ کو پہچان ہو جائے گی پھر آپ پورا قرآن کھولیں کہیں سے بھی کھولیں اور کوشش کریں وہ جو ہم گھروں میں بڑے سپارے رکھتے ہیں یا یاسین رکھی ہوتے ہیں موٹر لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک بار پورا سپارہ ایک دفعہ پڑھ لیں کیسے پڑھیں گے اسی طرح حروف کی پہچان کر لیں الحمدللہ یہ پڑھنے کے بعد سمجھیں کہ آپ کا آدھا قرآن صحیح ہو جائے گا وہ کیسے الحمدللہ ونناس تک حروف کی پہچان ہو گئی ایک حصہ ہما کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرا اگلی صفحہ جو ہمارا ہے قیدت الحرمین کا صفحہ نمبر دو حرکات کی پہچان اور اس کے پڑھنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ وہ اسباق ہیں جو سالوں سال ہم جا کے سیکھتے ہیں تو الحمدللہ اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں پڑھیں سمجھیں تو آپ صرف اور صرف یہ سات پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں انہیں پہ عمل کریں پورے قرآن کی پہچان آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ وہ کیسے اب آپ اس میں دیکھیں نمبر ایک پڑی حرکات نمبر دو تنوین نمبر تین کھڑی حرکات نمبر چار حروف مدہ نمبر پانچ حروف لین نمبر چھے سکون نمبر سات تشدید اب پچھلے حروف کو ذہن میں رکھیں الحمدلہ سے لے کر والناس تک اب ان کے اوپر جو حرکات لگتی ہیں زبر زیر پیش دو زبریں دو زیر جو بھی لگتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پورے قرآن کے اب ہم ہماری غلطی کہاں ہیں ہماری غلطی کہاں ہیں ہم پڑھنے کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہی صحیح طریقہ سے پڑھ ہی نہیں پا رہے ہم پڑھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے وہ طریقہ ہم نے تبدیل کیا ہوئے یاد رکھیں زبر زیر اور پیش کس کو پتہ نہیں ہے یہ زبر ہے یہ زیر ہے یہ پیش ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یار میں قرآن پڑھتا رہا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے میری زبر زیر کی غلطیاں وہ ہوتے ہیں وہ زبر زیر کی غلطیاں دیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے جب بھی آپ ادا کرتے ہیں چار طریقوں سے ادا ہوتا ہے مو سے کتنے طریقوں سے چار جس میں سے تین طریقے غلط ہیں اب ہمیں وہ تین طریقے غلط پتہ ہوں گے تو ہم ان سے بچیں گے اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کسی جامعہ مسجد میں ہم جمعہ کے نماز پڑھیں مثلا رش ہوتے تو جب ہم نماز پڑھ کے فارق ہوں چار دروازے تو ہم کیا کریں گے کوئی ایک نمبر سے کوئی دو سے کوئی تین سے کوئی چار سے گزر جائے گا لیکن اگر اگلی دفعہ ہم دوبارہ جائیں اور امام صاحب نے ہمیں کہا بھئی یہ کیا کیا آپ نے ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر دروازے سے آپ نے نہیں جانا تھا اب کیا کریں گے آپ بتائیے لائن بنا کے ایک ہی دروازے سے جا رہے ہوں گے ہم تو مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمیں ان تین غلطیوں کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم وہ غلطیاں کیسے ختم کر سکتے صرف زبر جو ہے صرف زبر 52 سے 53 ہزار مرتبہ قرآن میں آئے تو آپ خود اندازہ لگا لیں ایک زبر کو صحیح نہ پڑھنے سے ہماری کتنی غلطیاں بنیں گی تو یاد رکھیں جب بھی زبر زیر اور پیش پڑھیں تین چیزوں سے بچنا ہے آپ نے کتنی چیزوں سے تین نمبر ایک زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے جیسے جھٹ کا ڈیپ ہوتا ہے نی جیسے اکثر یوٹیوب میں آپ نے دیکھو گا لوگ پڑھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ ب ب ب اکثر یوں کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے آپ کی ہزاروں میں بن جاتی ہیں تو نمبر ایک دروازہ بند ہوا آپ نے زبر زیر پیش پہ جھٹکا نہیں دینا نمبر دو زبر زیر اور پیش والے حرف کو پڑھتے ہوئے غور کیجئے گا کہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں با زبر با با زیر بی با پیش بو ایسے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں یہ غلطی ہے کیا غلطی ہے اس کو آپ نے کھینچ دیا کھینچنا نہیں چاہیے تھا نمبر تین زبر زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے حرف کو مجہول نہیں پڑھنا اب میں صبح سے شام تک آپ سے کہتا رہا ہوں بھئی مجہول نہیں پڑھو مجہول نہیں پڑھو اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ ہو مجہول کہتے کسے ہیں کیا خیال ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا لوگ ایک درد ارض کر رہا ہوں کوئی کسی کو پر تنز نہیں کر رہا ایک فکر ہے ہماری کہ بھئی ہمارے مسلمان بیان بھئی قرآن صحیح پڑھیں یاد رکھیں اصل میں حرم میں تشریف لاتے تھے میں اکثر ان سے سنتا رہتا تھا پوچھتا رہتا تھا کہ بھئی قرآن پڑھنا آتا ہے کہتے ہیں نہیں پوری دنیا کے لوگ وہاں آکے تلاوت کر رہے ہیں ہمارے بھائی دیکھیں ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک نمبر ون ملک ہے اسی کے ہی شاگرد حرمین کے استاد بھی ہیں امام بھی ہیں آج اگر ہم وہاں کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں تو یہی سے پڑھ کے گئے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے نوے فیصد مسلمان بہن بھئیوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس پہ ہم سوڑا غور کر لیں انشاءاللہ فیدہ ہو جائے گا تو اکثر میں ان سے پوچھتا تھا تو کوئی صحیح پڑھتے تھے کوئی کہتے تھے بیٹا قرآن بہت مشکل ہے میں انہوں کیسے مشکل ہے کہ ایک سال ہو گیا میرا بیٹا مسجد جاتا ہے مدرسے جا رہا ہے اس کا قیدہ ہی ختم نہیں ہو رہا تو ایک سوچ بنا کے انہوں نے کہا کہ شاید قرآن مشکل ہے تو میں نے کہا انکل پھر وہ اللہ رب العزت جو سورت القمر میں فرما رہے ہیں قرآن آسان ہے ہم کیسے مشکل کہہ سکتے ہیں اس کو تو پھر میں نے ان کو تسلی دیر سمجھایا تو ایک جو غلطی ہے مجہول پڑھنے والی مجہول اگر یاد رکھیں کوئی بھی بہن بھائی ہمارا مجہول پڑھتا ہے مجہول سے مراد الحمدو دو کرنا تھا کیا کر دیا دو لِلَّهِ کرنا تھا کیا پڑھ دیا لِلَّهِ مالی کی پڑھنا تھا کیا پڑھ دیا مالے کے تو یہ اکثر الحمدللہ میں نے سرچ کی ہے سنتا ہوں روزانہ ہزاروں لوگ آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ جو غلطی ہے یہ غلطی کیسے ختم ہو سکتی ہے ایک منٹ میں ختم ہو سکتی ہے حالانکہ اگر یہ غلطی آپ ختم کرانے کسی اور کے پاس جائیں ایک ایک حرف پہ کیوں کہ غلطی ہے تو پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں تو یہ ایک توفہ ہے آج کا ہماری طرف سے زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے مجہول نہیں پڑھنا زیادہ تر غلطی آتی ہے زیر پہ اس پہ انٹ کو اچھے سے یاد رکھیں زیادہ تر غلطی کس پہ آتی ہے زیر پہ بازر بے یا بے زیر بے پڑھتے ہیں لوگ تو اس کو صحیح کرنے کا آسان طریقہ فارمولہ یہ ہے انگلیش کا ایک حرف ہے جی جی کو اگر ہمارا بچہ جے کہہ دے کیسے لگے گا لکھا ہوا جی ہو اور بچہ ہمارا اس کو جے پڑھ دے تو اجازہ دیں گے اس کو آپ قرآن مجید کو ہم نے اتنا لاوار سے سمجھا ہوئے کہ ایک ایک حرف کو ہم اس کو بٹھانا تھا لفظ کو ہم اس کو اٹھا کے پڑھیں ہی کو ہے پڑھیں لی کو لے پڑھیں کی کو کے پڑھیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ زیر پڑھیں زیادہ ترقی کی غلطیاں زیر پہ ہیں جب بھی آپ زیر پڑھیں تو بی کو ذہن میں رکھیں اے کے بعد کیا آتا ہے بی بازر تازر اسی طرح جاتے جائیں سازر سی جیمزر لامزر کافزر اب آپ پڑھ کے دیکھیں مالک بنے گا یا مالکی بنے گا حازر ہی الحمدللہ ہی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ تین غلطیاں جو چانس تھے ہزاروں غلطیاں نے کی وہ آپ کی ختم ہو چکی ہیں اب صحیح طریقہ کیا ہے اس کے پڑھنے کا چوتھا طریقہ اور صحیح طریقہ اس کو ملا کر مت پڑھیں قیدت الحرمین میں میں نے جو لکھا ہے اور پڑھاتا ہوں جس کا فیدہ ابھی الحمدللہ آپ کو دکھاؤں گا تین حروف کو جدہ جدہ پڑھیں یعنی با بی بو یہ جو سیسٹرنگاں نا با بی بو تاتی تو اس سے تھوڑا سے میں نے ہٹ کے یہ کیا ہے تو جیسے یہ حرف آپ کو نظر ہے آپ نے اس حرف کی ہی آواز دینی ہے بس کیسے پڑھیں گے با بی بو واپس پڑھئے با کھینچنا نہیں ہے ہلکا جھٹکے سے بچانے درمیانہ رکھیں گے با با بی بو اب یہیں پہ آپ پورا قرآن کی پہچان کیسے کریں گے زبر زیر پیش کی با کی جگہ کوئی بھی حرف لگا کے پڑھنے سبحان اللہ تا لگا لیتے ہیں آرام آرام سے پڑھیں گے تا تی تو سا آجائے تو سا سی جیم آجائے تو جا جی جو لام آجائے تو لی لو میم آجائے تو ما می یہاں تک کہ یا آجائے گا کیا پڑھیں گے یا جی یو وہ جو دو ہفتوں میں ختم کرنا تھا سبق ایک ہی دفعہ میں بچا آپ کو سنا کے جائے گا اسی طرح اس کو مزید بہتر کرنا ہے مزید اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں صبر زیر اور پیش کے اوپر نمبرنگ دی گئی ہے وان ٹو تھری تو صفحہ نمبر تھری میں جا کے تین میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وان ٹو تھری لکھو نظر آرہا یہ وہی ہیں جو ابھی آپ نے سبحان اللہ غیبانہ مجھے سنا دیئے ہیں یہ وہی سبق ہیں صرف توجہ سے اور ایک ایک کر کے ہم نے اس کو دہرا دینا ہے یہاں تک کہ دوسرے صفحے میں بھی چودہ حروف پہلے صفحے میں بھی چودہ حروف ہیں اور دوسرے میں بھی یہاں پہ آخری حرف کیا ہے یا یہ ہے اس کی شان اب اس کی مزید پریکٹس کرنی ہے آپ نے جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا یاد ہوگا آگے اس کا فائدہ کیا ہوگا صفحہ نمبر پانچ میں جا کے اس کا ریزلٹ چیک کریں آپ وہی صفحہ نمبر دو میں جو آپ نے پڑھا سیکھا زبر زیر اور پیش پھر ہم نے اس کی پریکٹس کی آپ جہاں کے اس کی مشک کر رہے ہیں پڑھنے کا آسان طریقہ اس میں سیکھ لیجئے تین طریقوں سے پڑھنا ہے آپ نے اس کو پہلی بار تینوں حروف جدہ جدہ کر کے پڑھنے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی جوڑ کراتے ہیں نا تو جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی جو پیچھے آپ نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی حرف اس میں ایسا نہیں ہے جو آپ نے پیچھے نہیں پڑھا اس میں پہلا حرف کیا ہے ایک حرف صرف بتائیے گا و دوسرا باریک کر کے آگے پڑھیں گے قاف کو کیا کرنا چاہیے تھا ماشاءاللہ موٹا کریں گے سقی قا کیا کرنا چاہیے تھا خوش جی تھوڑی سی توجہ ہے نظر انداز نہ کرے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بی بی نے اس کو موٹا پڑھنا ہے شکل سے بھی وہ موٹا لگ رہے ہیں تو کیا کریں گے سو قی قا ح ش را را یادی را ایک ایک جو را را جو ڈی کے نیچے زیر ہو دو زیر ہو کھڑی زیر ہو باریک پڑھتے ہیں اپر زبر ہو دو زبر ہو کھڑا زبر ہو سے موٹا پڑھتے ہیں ح ش را سو پہلی مرتبہ ایسے ہو گیا دوسری مرتبہ کیا کریں گے دو کو ایک ساتھ پڑھیں گے تیسرا جدا کریں گے تیسری مرتبہ تینوں کو ایک ساتھ پڑھ دیں گے وہ جو جوڑ کرنے میں گھنٹے لگتے تھے وہ بچا تو ہو جائے گی آپ کی میرے بات پڑھئیے گا وَرَدَ عَلِيمَ عَلِيمَ خُلِقَ جَعَلَ حَفِظَ سُقِطَ حَشَرَ سُئِلَ ذُكِرَ مشکل ہے قرآن پڑھنا ہم لوگوں نے خود ہی اس کو مشکل بنایا ہوا ہے یاد رکھیں صرف ابھی تک ساتھ میں سے ایک سبق ہم نے پڑھا پڑھی حرکات چھ سبق ابھی باقی ہیں ایسے ہی ہیں نا لیکن آپ کو ایک مذہب کی بات بتاؤ کہ اس صفحے میں ساٹھ حروف ایسے ہیں جو اسی سبق کا ہی حصہ ہیں باقی کتنے بچ جائیں گے ساٹھ حروف ساٹھ سے ستر کے درمیان حروف ایسے ہیں جو سبق نمبر ایک پڑھی حرکات کا حصہ ہیں جس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہے قرآن ہم نے خود ہی اس کو مشکل سمجھا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے صفحہ نمبر دو سبق نمبر دو ہمارا اصول نمبر اگر پچھلے دس ملائیں گے تو یہ اصول نمبر بارہ ہو جائے گا تنوین یاد رکھیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کیوں کہتے ہیں جب بھی آپ اسے پڑھتے ہیں تو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے کیا آواز پیدا ہوتی ہے نون ساکن کی آواز یہاں پہ میرے کچھ دوست کچھ بھائی غنہ کی پہچان کرواتے ہیں ان کی مرضی ہے میرا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے جس کا الحمدللہ دنیا کو فیدہ بھی ہو رہا ہے اس میں غنے کی پہچان نہیں کرنی غنہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے سیشن میں صرف دس منٹ میں سکھا دوں گا کتنے منٹ میں گیاروہ منٹ نہیں لگے گا الحمد سے لے کر ونناس تک کب کہاں غنہ کرنا ہے کب نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو مکمل پتا چل جائے گا اب اس میں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو پڑھتے ہوئے ایک طریقہ اگر آپ جوڑ کرنا بھی چاہتے ہیں تو جوڑ آرام آرام سے کریں یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے طریقہ کا اس کو تیز نہیں پڑھنا مثلا جیسے پڑھا جا رہا ہے بادو زبر بن بادو زربن بادو پیش بن 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 یہ جو جلد بازی ہے اس سے نکلیں فیدہ شروع ہو جائے گا بچوں کا فیدہ شروع ہو جائے گا اپنا فیدہ شروع ہو جائے گا اب پڑھنا کیسے ہے قیادت الحرمین کے ذریعے بادو زبر بن تھوڑا سا ٹھہرا ہو لے آئیں یعنی جو حرف آپ ادا کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر اگلا حرف کریں جیسے بادو زبر بن آخر میں آواز کیا پیدا ہوئی نون کی نون ساکن کی اسی طرح بادو زیر بادو پیش بن 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 اب اس کا فیدہ دیکھئے کمال فیدہ نون ساکن کو رہنے دیں پہلا حرف تبدیل کر دیں با کی جگہ تا لگا دیں تن 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 سا آ جائے تو سن 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 جیم آ جائے تو جن جن سبحان اللہ یہ ہے قرآن میم آ جائے تو من من یہاں تک کہ یا آ جائے گا کیا پڑھیں گے جن جن آپ بتائیں کتنی دیر کا سبق ہے صرف دس منٹ میں آپ اس کو پہچان کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس کو دھولی سے توجہ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھئے اب اس کا فیدہ اٹھانا ہو آپ نے مشک کرنی ہو ریکٹس کرنی ہو تو کیا کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا نمبر لکھا ہو ہے چار پانچ اور چھے یہ صفحہ نمبر تین میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چار پانچ اور چھے وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا پڑھتے جائیے بن 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 تن تین تن اسی طرح چودہ حروف آخر تک پڑھیں گے اس کے بعد صفحہ نمبر چار میں بھی اسی طرح چار پانچ اور چھے میں دیکھ سکتے ہیں تن تین تن یہاں تک کہ جن جن جون اس کا فیدہ کیا ہوگا صفحہ نمبر پانچ میں دعا کے دیکھیں آخری حرف ہمارا بچ گیا تھا جو تنوین کا تھا اب تینوں میں لائے پڑھیں گے ثامانا شجار قصام قصص فیعت دیعت مثالا راقابت خلوق مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہ لفظ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے والا جملہ تو اس کو کیا کریں گے چار حصوں میں پڑھ لیں گے پہلا را قا با تین اب ملا لیں اس کو راقابت اتنا سا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا آخری سبق سبق نمبر تین کھڑی حرکات مثال کے طور پہ اس کا نام ہے کھڑی حرکات اب یہاں پہ ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے اس کو کھڑا کر کے پڑھتے نہیں ہیں الٹ جو کام کرنا ہے ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں اوپر کیا تھا اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا تھا ہم اسے کھینچ رہے ہیں اور یہاں پہ کھینچنے کا کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کھڑی حرکات ایک چیز پڑھی ہے اور ایک کھڑی ہے فرق تو ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا نام دیکھتے ہیں پہلے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اب اس میں پڑھتے ہوئے جو غلطی ہو رہی ہے وہی جلد بازی تیزی ختم کر دیں ٹھہراؤ لے آئیں اللہ رب العزت بھی فرما دیں قرآن میں وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اسی کو ذہن میں رکھ کے دو صفوں کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا اب غلطی ہم سے پہلے کیا ہوتی تھی با کھڑا زبر با با کھڑی زیر بی با بی با الٹا پیش بو آپ بتائیں کھینچا گیا ہے لفظ یہ صرف جو عدیگی ہے ہماری جوڑ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے یہ غلطی بن جاتی ہے تو آج کے بعد کیا کریں گے جو نیچے اردو لکھی ہوئی ہے قیدت الحرمین میں اس کو آپ وہ ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کریں دیکھئے گا با کھڑا زبر با لفظ خود با خود کھینچے جائے گا با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو صرف عدیگی سے ہی آپ کے لفظ ہی ہوتے جائیں گے اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئیس یہ تو کھڑی حرکات ہیں انہیں میں کھینچ کر پڑھوں تب با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف لگا دیجئے وہی فارمولہ پچھلا جو چلتا ہوا رہا ہے کہ با کی جگہ پورے قرآن کا اسی میں تعرف یہ ہے با کی جگہ آپ تا لگا لیں اصل غلطی کیا تھی ہم اس کو کھینچ نہیں رہے تھے لفظ کو کھینچنا چاہیے تھا کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا لمبا کر کے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا تھا ہمیں اس کو ہم نے لمبا نہیں کیا کھینچ کر نہیں پڑھا جب ہمیں پتہ چل گئے اب چاہے با کی جگہ کوئی بھی حرف آ جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تا آ گیا تو کیا کریں گے تا تی تو جیم آ جائے تو جا جی جو یہاں تک کہ یا آ جائے گا یا یی یو یہ ہے سبحان اللہ تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اب اس کی پریکٹس کرنی ہو یا بچوں سے کروانی ہو تو کیا پڑھیں گے یہاں پہ دیکھیں نمبر سات آٹ نو کیا کریں گے صفحہ نمبر تین میں جا کر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سات آٹ نو ایک سے لے کر بیس تک یہ پورا کنٹرول ہے ہمرا سات آٹ نو یہ وہی سبق ہیں جو ابھی آپ نے وہاں پہ پڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو کھینچ کر پڑھتے جائیے با بی بو نیچے جاتے جائیں تا تی تو سا سی سو جا جی جو اسی طرح صفحہ نمبر چار پہ بھی اس کا دوسرا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سات آٹ نو یہاں تک کہ یا آ جائے گا کیا پڑھیں گے یا جی اور یو اس کا فیدہ صفحہ نمبر پانچ میں جا کے مشق نمبر تین کھڑی حرکات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی حرف ہے جو ابھی آپ نے کھینچ کر پڑا اب یہاں پہ پہنچیں گے تو لازم آپ اسے آپ کو خود ہی پتا ہوا کہ میں نے اس کو کھینچ کے پڑھنے ذالکا ذالکا قابلیہ 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 فالہو قابلیہ 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 دونوں حروف موٹے پڑھے جائیں گے حاذیہ قابلیہ وہ جو ہم حاذے پڑھتے تھے ابھی وہ جو بی والا فارمولا بتایا گیا تھا اس کو ذہن میں رکھیں ذے ہوگا یا ذی ہوگا ذی ہاذی ہاذی داوود داوود تجزا تجزا عملیہ قابلیہ 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 آج کے دوسرا سبق اسماع الحسنہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ دس دس نام روزانہ یاد کریں دس دن میں اللہ رب العزت کے ننانوے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے اگر ہم کسی سے پوچھیں نا کہ بیٹا اے بی سی کس کس کو آتی ہے وہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور وہیں پہ میں فوراں پوچھتا ہوں چھوڑا سا سوال کہ اسماع الحسنہ کس کس کو آتا ہے ابھی وہ ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراں نیچے جانے شروع ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ اے بی سی تو ہم نے اتنی یاد کر لی کہ ہم اوروں کو پڑھا رہے ہیں اللہ کے نام ہمیں ابھی تک یاد نہیں ہے اپنے بچوں کو یاد کروائیں خود یاد کریں اور بہت ہی آسان طریقہ وقف کے ساتھ یاد کریں طریقے دونوں صحیح ہیں یعنی ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وقف کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں وقف کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا وہ جو دو سال کا تجوید کا کورس ہے الحمدللہ ہم اسی کے ذریعے سیکھ لیں گے انشاءاللہ حدیث شریف میں آتا ہے اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَتَوْ وَتِسْعِينَ اسْمَمْ مَنْ اَحْصَاحَ دَخْلَ الْجَنَّةِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ننانوے نام ہیں جو اسے یاد کرے وہ جنتی ہے اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا تو آسان طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا ایک تو ہم جو جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹس ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ الرَّحْمَان الرَّحِيم الْمَلِك الْقُدُّوس السَّلَام المُؤْمِن المُحَيْمِن المُحَيْمِن العزیز اب یہاں پہ ہم نے زا پڑھا تھا یاد ہوگا تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ زا کو کیسے پڑھنا ہمیں العزیز الجبار المتکبر اکثر بھائی ہمارے ال کا جو لام ہے اسے بھی ہلا دیتے ہیں یہ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں یہ تجوید کا کیونکہ ہمارے پاس اب دو سال تو ہے نہیں کہ جا کے مدرسوں میں آپ دو سال ہے کسی بھائی کے پاس اتنا ٹیم کیونکہ ہماری توجہ خاص کر بڑی عمر کے حضرات پہ ہے ہمارے بھائیوں پہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب قرآن نہیں پڑھ سکتے مدرس جانے کا تو ٹیم نہیں ہے جو سیدھی بات ہے حالات ہی ایسے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ان بھائیوں کو کم سے کم وقت میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا سکھیں یہ تو ایک تعرف ہے مکمل کلاس تو انشاءاللہ ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے دعا فرمائیں کہ صبح آٹھ بجے آپ تشریف لائیں گے آپ کو علیف باہ نہیں آتی تو چار بجے آپ کو ناظرہ قرآن کا سرٹیفیکٹ دیا جائے گا وہ پہلے شاید آپ اس کو یقین کریں آپ تو کر رہے ہوں گے نا انشاءاللہ یہ ہے سارا کنٹرول تو اس میں المتکبر کا جو لام ہے وہ نہیں ہلنا چاہیے ال کر دیتے ہیں نا ال یہ انشاءاللہ ایک سبق ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا اگلے سبق حروف قلقلہ والا ال کا جو لام ہے اسے ہلنا نہیں چاہیے آواز ختم کر دیں المتکبر الخالق البارئ المصور سوال موٹا پڑیں گے المصور الغفر القہر قاف موٹا پڑیں گے القہر الوہب الرزاق الفتح تا کی آواز باریک کیے گا الفتح کوئی بھی حرف اگر آپ سے موٹا ادا ہو رہا ہے تو مو کو کھولتے جائیں گے لفظ باریک ہوتا جائے گا وہیں سے بیٹھے بیٹھے ادا کریں گے موٹا ادا ہوتے ہیں الفتح کوشش کریں ماشاءاللہ اتنی سی بات ہے العلیم القابض یہ بیس حروف انشاءاللہ اسمان حسنہ آپ نے یاد رکھنے ہمارا نماز کا سبق تعوض و تسمیہ تعوض کہتے ہیں اعوض باللہ من الشیطان الرجیم کو اعوض باللہ من الشیطان الرجیم میں تین سے چار غلطیاں جو اکثر ہمارے بھائی کر جاتے ہیں اس میں پہلی غلطی ہے عین کو بھی حمزہ پڑھ دینا اعوض آپ نہیں پڑھ سکتے اہ الگ ہے اعو الگ ہے آپ کو پتہ ہے اعوض اعوض اور دوسری غلطی زال کو زال ہی پڑھنا ہے آج کے بعد زال نہیں پڑھنا اعوض نہیں کرنا زبان کی نوک باہر آئے گی لفظ ادا ہو جائے گا اعوض باللہ من الشیطان موٹا پڑھنا چاہئے گا نہیں آپ کو پڑھ لیا آپ نے کہا صفحہ نمبر ایک قد الحرمین میں آپ کو بتایا گیا کہ سات حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں تو یہ طابع ان میں سے ہی ہے شیطان نراجیم بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم 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 راہ کو جلدی پڑھیں گے نرحیم ماشاءاللہ یہاں پہ پچھلا سبق ہم نے دیا تھا یوٹیوب میں شاہ صاحب نے تو اس میں ایک بھائی نے سوال کیا بلکہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بسم اللہ الرحمہ نرحیم پڑھتے ہیں وہ آپ نے بھی سنوگا کسی سے پوچھ لے نا بھائی قرآن آتا ہے کہتا ہے جی جی الخمدل اللہ الخمدل کیا کہنا چاہئے تھا الحمدل اللہ یا بولیں کہ الحمدل اللہ یا بولتے ہیں الخمدل اللہ یعنی کہ جس کے الحم ہی صحیح نہیں ہو رہی تو آگے کیا آتا ہوگا صرف بس وہ بھاگتے ہیں نا کوشش کرنی چاہئے جو حروف جو سبق تجویز سے پڑھے جائیں پانچ حق ہیں مسلمان پر قرآن کے نمبر ایک قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب تسلیم کرنا نمبر دو قرآن کریم کو صحیح تلفز سے ادا کرنا یہ حق ہے امرہ ہر مسلمان کا حق ہے نمبر تین اس کو سمجھ کر پڑھنا نمبر چار اس پر عمل کرنا نمبر پانچ اس پر عمل کروانا کتنی بڑی ذمہ داری ہیں ہم اس کو نظر انداز کر کے پڑھ جاتے ہیں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلا کام اور سب سے جو زیادہ توجہ والا کام ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں قرآن صحیح پڑھنا تو آج ہے بسم اللہ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ لکھا ہوا ہے اللہ دیکھتے ہی ہماری زبان سے خود بخود لفظ موٹا ہو رہے تو ایک چھوٹی سی نشانی یاد رکھیں اللہ جب لکھا ہو اس سے پہلے والے حرف کی اگر زیر ہے تو اللہ کا لام باریک ہوتا ہے ہم اس کو اُلٹ کرتے ہیں بسم اللہ میں لام کو موٹا پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اس کا بدلہ کہا لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ غلط کہہ رہا ہوں آپ خود سوچیں کہ جب زیر ہو اللہ کے لام سے پہلے تو اس کو باریک کر دیں پورے قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ لکھا ہو اس سے پہلے والے حرف کی بسم اللہ میں کیا ہے دیکھیں میم پہ زیر ہے تو اللہ کا لام باریک ہوگا اسی طرح السلام علیکم ورحمہ یہاں پہ بھی اللہ لکھا ہوئے وہاں پہ بھی اللہ لکھا ہوئے وہاں باریک پڑھا جا رہا ہے یہاں موٹا پڑھا جا رہا ہے وجہ کیا ہے آپ خود دیکھ لیں کہ اس پہ زیر نہیں ہے پچھلے حرف پہ جب زیر نہیں ہوگا تو اللہ کا لام جو کھڑا زبر ہے اللہ کے لام کے اوپر اس کو موٹا پڑھنا ہے ورحمت اللہ پڑھئے جب تک کھڑا زبر ختم نہ ہو اس کو اوپر ہی رکھیں ورحمت اللہ تل پہ رکھ کے پھر اس کو اٹھائیں تل اللہ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس دن بھی میں نے عرض کی تھی اللہ اکبر اکثر لو کہتے ہیں تو اللہ نہ کہا اللہ ہے لام موٹا پڑھا جاتے ہیں قل هو اللہ احد اب خود بتائیں کہ لام کیا کرنا چاہیے تھا قل هو اللہ احد موٹا پڑھنا چاہیے تھا تو شروع سے ایک بار دہرا لیتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالا جدک وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ماشاء اللہ بِسْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاكم اللہ وَحْسَنَ الْجَزَةِ موسیقى